اردو خبرنامہ میں تمام کا خیر مقتم ہے میں ہوں محمد اجاز الدین آئیس خبروں کے آغاز پر دیکھتے ہیں سرقیہ تلنگانہ میں راشن کی دکانوں پر مفت چاول کی تقسیم کا آغاز پردھان منطری غلیب کلیان انیوجنا کے تحت پانچ کلو کے علاوہ ریاست حکومت کی جانب سے مزید پانچ کلو چاول کی سربراہی ملک میں کرونا وائرس سے روبے سہت ہونے والوں کی شرح ہو گئی ساٹھ آشاریہ آٹھ ایک فیصد کجشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چودہ ہزار اٹھ سو چھپن مریض روبے سہت دنیا کے سب سے بڑے کوئیڈ ہسپیٹل کا دلی میں افتتہ مرکزی وزراء رادنا سنگھ اور عمیر شاہ نے کیا دس ہزار بستروں کے دواخنوں کا معاینہ اور ملک بھر میں اخیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے گروہ پرنیما استاد کے احترام کے اہمیت پر وزیراعظم موڈی نے دیا زور سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تلنگانہ میں راشن کی دکانوں کے ذریعے سفید راشنکار رکھنے والوں کو فیقز دس کلو مفت چاول کی تقسیم آج شروع ہوئی پی ایم غریب کلیان انیوجنہ کے تحت پانچ کلو چاول کے علاوہ ریاستی حکومت کی طرف سے مزید پانچ کلو چاول فراہم کیے گئے وزیراعظم نرندر موڈی نے کورونا کے وابا کے پیشی نظر پی ایم غریب کلیان انیوجنہ میں نومبر تک توسیقہ اعلان کیا ہے ملک کے اسی کروڑ غربہ کو پانچ مہینے تک پانچ کلو چاول یا گہوں اور ایک کلو دال فراہم کی جائے گی ریاست میں سفید راشنکار رکھنے والے ستیسی لاک چوپن ہزار خاندان مستفید ہوں گے عہدداروں نے بتا کہ دو کڑو اسی لاک افراد کو مفت چاول سربراہ کیا جائے گا تلنگانہ کے وزیر سویل سپلائز گنگولا کملاکر نے کریم نگزلے کے چھلہ بھتکر گاؤں میں چاول کی تقسیم کا افتتاح گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لاکڈان میں نرمی کے باوجود عوام کی مدد کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتیں مفت چاول تقسیم کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ چاول کی تقسیم پر ہر مہینے پچاس قرار روپے خرچ ہوں گے اس طرح پانچ مہینوں کے لیے دو سو پچاس قرار روپے خرچ کے جائیں گے ملک بھر میں کرونا وائنس سے روبے سہت ہونے والوں کی شرح ساٹھ آشاریہ آٹھ ایک فیصد ہو گئی ہے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی کوششوں سے روبے سہت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر چار لاکھ نو ہزار ہو گئی گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جملہ چودہ ہزار آٹھ سو چھپن مریض روبے سہت ہوئے ہیں مرکزی وزارت سہت نے بتایا کہ روبے سہت ہونے والوں کی تعداد زیر علاج مریضوں کی تعداد سے ایک لاکھ چو سٹھ ہزار سے زیادہ آئے ہیں کل صبح سے آج صبح تک چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس ہزار آٹھ سو پچاس افرات کرونا وائنس میں مبتلا پائے گئے پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں کرونا وائنس کے کیس درچ کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر چھ لاکھ تریترہ ہزار ایک سو پیسٹھ ہو گئی ہے ایک ہی دن میں چھ سو تیرہ افرات کی اہموات کے ساتھ محلقین کی جملہ تعداد انیس ہزار دوسو ارسلک پہنچ گئی ملک میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو لاکھ انچاس ہزار نمونوں کی جانچ کی گئی اس کے ساتھ ہی ٹسٹھوں کی تعداد بڑھ کر ستہ من لاکھ انہوں پہ ہزار ہو گئی ہے کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی علاج کے لیے دنیا کے سب سے بڑے کیئر سنٹر کا آج دلی میں آغاز عمل میں آیا انڈو دیپیدین بارڈر پولیس آئی ٹی بی پین نے سردار پٹیل کوئٹ کیئر سنٹر خائم کیا ہے جس میں دس ہزار سے زائد بستر ہیں دلی کے لیفٹنین گوورنر آنیل بیجل نے اس مرکز کا افتتاح کیا ستر اکر کے علاقے پر صرف دس دن میں بنائیں گے اس کیئر سنٹر کو دین دیار اپیادے اور مدن مہن مالیہ ہسپیٹل سے مربوط کیا گیا ہے وزیر دفاع راجناہ سنگھ وزیر داخلہ آمیر شاہ مملک دے وزیر کیشن ریڈی کے علاوہ دلی کے چیف نسٹر اروند کجریوال نے سردار پٹیل کوئٹ ہسپیٹل کا دورہ کیا اور وہاں دستیاب سوہلتوں کا جائزہ لیا انہوں نے کم وقت میں اس ہسپیٹل کی تعمیر پر متخلقہ اہدیداروں کی ستائش کی وزیراعظم نریندر مودی نے آج صدر جمہوریہ رامنات کوئن سے ملاقات کی راشتر پتی بھون کی اہدیداروں نے بتایا کہ اس ملاقات میں مختلف قومی اور بین الاخوام امور پر تمادلے خیال ہوا اطلاعات کے مطابق وزیراعظم نے صدر جمہوریہ کو لہے کے اپنے حالیہ دورے اور بھارت چین سرحت پر موجودہ صورت حل سے واقف کروایا راشتر پتی نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ وزیراعظم مودی نے صدر جمہوریہ رامنات کوئن سے مختلف قومی اور بین الاخوام امور پر بات چیت کی حیدر آباد میں سرکاری آن لوک کے تحفظ کے لیے ملسپل کورپریشن نے ایک ٹول فن نمبر شروع کیا ہے وزیراعظم کے ٹی راما راؤ نے ایسٹ پروڈکشن سل کے ٹول فن نمبر کا افتتاح کیا انہوں نے کہا کہ سرکار املا کے تحفظ کے لیے اس نمبر پر ربطہ کیا جا سکتا ہے حیدر آباد پریس کلب میں صحافیوں کے لیے میڈیکل قائم کا انقاد عمل میں آیا مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کرنے والے بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے صحافیوں میں عدویات اور ماس تقسیم کیا اس میں قبر انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں بھی صحافی ساماچ کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں موسیقی 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 کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف ممالک میں پھنسے بھارتی شہریاں کو وطن واپس لانے کے لیے وندے بھارت مشن کا چودہ مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے اس مرحلے میں پانسو پروازیں چلائیں جائیں گے ائر انڈیا کے علاوہ انڈیگو اور گو ائر کے تیاروں کا بھی استعمال ہوگا ملک بھر میں آج گروپ ریما عقیدت و احترام کے ساتھ منعا جا رہا ہے اس موقع پر وزر آزم نیندر موڈی نے ملک کے عوام کو مبارک بات دی انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ گروپ ریما وہ دن ہے جب ان استادوں کے تئی احترام کا اظہار کیا جاتا ہے جنہوں نے ہماری زندگی کو بامانے بنایا نائب صدر جمعریہ وینک این ایڈو نے بہتر سماج کی تعمیر میں استاد اور شاگرد کے تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے گروپ ریما کے موقع پر انہوں نے فیس بک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ملک کی تہذیب میں والدین کے بعد اساتذہ کا بھی مقام ہے وینک این ایڈو کی والدہ اس وقت چل بسی تھی جب وہ صرف پندرہ مہینے کے تھے کہا کہ ان کے دادا دادی ہی ان کے پہلے گروہ تھے اس کے علاوہ انہوں نے پچپن اساتذہ کے ناموں کا ذکر کیا جنہوں نے سکول کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم دی اس موقع پر وینک این ایڈو نے کہا کہ ان کے گروہ بھی بی جے پی کے سینئر لیڈر الکی ایڈوانے بھی شامل ہیں جمع کشمیر کے پلوہ مانزلے میں دہشتگردوں نے آج ایک آئی ایڈی دھماکہ کیا جس کے نتیجے میں سی آر پی ایف کا ایک جوان معمولی طور پر زخمی ہو گیا حدیداروں نے بتایا کہ دہشتگردوں نے سی آر پی ایف کے ایک دستے کو نشانہ بناتے ہوئے یہ دھماکہ کیا حملے کے فوری بعد چوکس جوانوں نے ہوا میں فائرنگ کی گوشتہ چار دن کے دوران سی آر پی ایف جوانوں پر یہ دوسرا حملہ تھا ریاست میں سماجی بہبود کے اخامتی اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے کل سے دور درشن یادگری چینل پر کلاسس کا آواز ہوگا حدیداروں نے بتایا کہ پیر سے اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ تک ڈگری طلبہ کے لیے اکیس تاریخ سے اکتیس تاریخ تک انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے لیے اور تین اگس سے گیارہ اگس تک اسکولی طلبہ کے لیے روزانہ دو پہر دیر وجہ سے دو گھنٹے تک کلاسس چلائیں جائیں گے عرب موسم کے بارے میں حیدرباد کے دفتر موسمیات نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں آج اور کل کئی مقامات پر بارش کا امکان ہے کل عادل آباد، نرمل، کمرن بھیم، عصف آباد، منچریال اور دیگر کئی مقامات پر شدید بارش ہوئی خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے ذریع سر مزید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے ناظرین آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھیں سرخیاں اور ہمیں دیجئے اجازت شبہ خیر تلنگانہ میں راشن کی دکانوں پر مفت چاول کی تقسیم کا آغاز پردھان منطری غلیب کلیان انیوجنا کے تحت پانچ کلو کے علاوہ ریاست حکومت کی جانب سے مزید پانچ کلو چاول کی سربراہی ملک میں کرونا وائرس سے روبے سہت ہونے والوں کی شرح ہو گئی ساٹھ آشاریہ آٹھ ایک فیصد کجشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چودہ ہزار اٹھ سو چھپن مریض روبے سہت دنیا کے سب سے بڑے کوئیڈ ہسپیٹل کا دلی میں افتتہ مرکزی وزرہ رادنا سنگھ اور امیر شاہ نے کیا دس ہزار بستروں کے دواخنوں کا معاینہ اور ملک بھر میں اخیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے گروپ پرنیما استاد کے احترام کے اہمیت پر وزرعظم موڈی نے دیا زور